اٹری جنرل فاکستان کی طرف سے ہمیں بڑا گریشنی جو ہے وہ ایک میسیج ریسید ہوا کہ اس میٹر پہ جو ہے وہ اس کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی اپروپریٹ ڈسکیشن جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے تو پھر ہم میں اٹری جنرل فاکستان کی جو بڑی گریشن قسم کی انویٹیشن تھی پور دی ریزیجوشن آف دس میٹر اس کو اٹری جنرل فاکستان کے آفس میں ہی اٹینڈ کیا اور اس میں چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکیشن ہماری کوپریہنسف ہوئی جس کے بعد جو چیزیں باہمی رضا مندگی کے ساتھ جو تیپ آئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس میں جو باہمی رضا مندگی ہے وہ جو پروپوزل آف ریزیلیوشن اٹری جنرل فاکستان کی طرف سے آیا اور اس میں جو ہم نے انپوٹس دی ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دکا ہوں اٹری جنرل فاکستان گوز ریشیس این کائنڈ اناف انہوں نے کہا ایک ڈٹشیر is not going to be arrested in any further case سنم جوید خان صاحبہ کو آج کے بعد آج ماضی میں ماضی میں درشدہ کوئی بھی مقدمہ ہے یا تھا یا آج بھی موجود ہے اس میں مزید کسی کیس میں اس کی گرفتاری نہ ہوگی بی کہ بلوچستان پولیس نیج اور امار کی اپلیکیشن ماجیستریل کورٹ میں دو دن پہلے پریس کی تھی جو کہ ابھی جس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوا وہ pending ہے وہاں پہ سنم جوید صاحبہ کی طرف سے اور بلوچستان پولیس کی طرف سے جو آئی او صاحب ہیں وہ اپیئر ہوں گے اور وہ statement دیں گے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو پریس نہیں کرتے تین ہمیں بتایا گیا آج ہمارے علم میں لائیا گیا کہ چودہ تاریخ آئی ریپیٹ چودہ جولائی والے دن ایک اور ایف آئی آر اسلامباد پولیس نے درس کی تھی جو کہ تا وقت ہمیں اس کے ویئر اباؤٹس یا ڈیٹیلز یا اس کے کریکٹریسٹکس یا فیچرز معلوم نہ ہیں لیکن اس میٹنگ میں جو کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد بھی موجود تھے ایڈیشن اٹوری جنرل بھی موجود تھے اور ڈی اے جی آپریشنز اسلامباد بھی موجود تھے جنہوں نے کینڈلی جو ہے وہ یہ فیکٹ ڈسلوز کیا اور اس پہ پھر یہ بھی تیپ آیا کہ وہ ایف آئی آر بھی جو کوئی بھی وہ ایف آئی آر ہے جو بھی اس کی نویت ہے اس ایف آئی آر کو بھی فل فور پھارش کیا جائے گا سو اور جو بلوچستان کی ایف آئی آر ہے جس میں آج بجیستیریل کورٹ میں جو انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں اس کی اخراج ریپورٹ بھی سنم جویت خان صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ کل تک عدالت میں پیش کی جائے گی اچھا اب یہ چار چیزیں بڑیتی طور پر ہماری آپس میں رضمندگی کے ساتھ جو ہے وہ آبیسلی یہ تمام ایسی کنڈیشنز پروپوزلز ہیں جو کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں پرشنر اور ان کی ڈاٹرز کو ان کی ڈاٹر کو تو اس وجہ سے ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو آپس میں بامی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کے بعد اور فیملی کی رضمندگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ چیزوں کو ٹیہ کیا اور پھر اس کے بعد ہم عدالت میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے وقفے سے روٹین میں جو عدالت نے اپنا کیس ٹک اپ کیا اس میں پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آنڈربل جسٹس میاں گولیسن آنگزیب صاحب نے جب ان کے کیس میں سماعت شروع ہوئی تو اٹرنی جنرل فر پاکستان نے سٹیٹمنٹ ایڈ بار دی ہے اے ونس اگین کہ سنم جعوید خان صاحبہ کو مزید دوبارہ کسی کیس میں ملک بھر میں گرفتار نہیں کیا جائے گا